اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام قلا سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وآلہ التجبین التاہرین الماسومین ولعنت اللہ علی قدائه مجمعین من یومنا حاضر یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجالسکم وذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محبان و مدہہانے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میرے سامنے اس وقت کئی مشکلیں ہیں جس میں سب سے سخت مشکل یہ ہے کہ اس مشکل میدان میں میں نے قدم رکھا ہے اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہ افراد وہ مرسیہ خوان حضرات وہ شعراء اہلِ بیت تشریف فرما ہیں کہ جن کے سامنے لبکشائی کرنا یقیناً ایک جسارت ہوگی مگر عزیزوں پر آدرم مولانا میسم قادم جرولی صاحب ہمارے عزیز ترین بھائی تھے ہمارے محبوب و مرہوم مامو خطیب الیمان کے چشم و چراخت تھے صرف ایک جذبہ تھا کہ منفرد انداز میں ان کے لیے عیسالِ سواب کیا جائے لہٰذا اسی جذبے کی تکمیل کے لیے اس مشکل میدان میں بدتوصلِ مشکل کشا جنابِ امیر المؤمنین حضرتِ علی بن عزیز تعلیم برحال آپ حضرات کے سامنے صرف اصلاحاً عرض کرنا مقصود ہے ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات سوما کر برادرم خطیبِ ابو تراب جناب متحر حسین صاحب ابنِ مضفر حسین صاحب تاہرِ علی کے روح کو عیسالِ سواب فرماتے ہیں ایک گزارش اور بھی ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے جس مشکل منزل سے گزر رہا ہوں تو مہربانی ہوگی کہ اگر اس کو عدب کے نگاہوں کے بجائے عقیدت سمجھ کے دیکھا جائے تو میرے حق میں بہت بہتر ہوگا چار مصرے حاضر کرتا ہوں عزیز تعلیم عزیز صاحب حمد محترم کہ سر درے بابل ہوائج پر جھکانا چاہیے سر درے بابل ہوائج پر جھکانا چاہیے آسمان ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے سر درے بابل ہوائج پر جھکانا چاہیے آسمان ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے اور پھول سہرے کے بہت کم ہیں علمدارِ حسین پھول سہرے کے بہت کم ہیں علمدارِ حسین تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے کیا کہتے ہیں لَوَمَا سَلَقَ لَا حُمَدْ وَعَلِمَدْ وَعَلِمَدْ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو دیگر حضرات کی بھی سر رَيْمَا حُمَدْ وَعَلِمَدْ وَعَلِمَكُ حُمْد covering شائر اہل بیت اور خطیب آل محمد جناب بلال صاحب کازمی تشریف لارہ ہیں ان کے استقبال کے لیے ایک سلوات پردلہ خلق اللہ میں حال آپ حضرات کی ذہمتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں دیگر لوازمات سے بریس کرتے ہوئے صرف جناب امیر المومنین کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے ارز کرتا ہوں انوان ہے رشتے اجازت ہے حضور ہمیں محترم اجازت ہے آپ تمام حضرات کی اجازت درکار ہے کمال چچا نعمات خداوند کی یہ شان عجب ہے ارز کیا ہے کہ نعمات خداوند کی یہ شان عجب ہے ہر نعمت رب عزت انسان کا سبب ہے ہر نعمت رب عزت انسان کا سبب ہے شجرا ہے جو انسان کا جو نام و نصب ہے شجرا ہے جو انسان کا جو نام و نصب ہے یہ خاص انعیت ہے جو من جانب رب ہے شجرا ہے جو انسان کا جو نام و نصب ہے یہ خاص انعیت ہے جو من جانب رب ہے انسان کے لئے فضل ہیں انسان کے لئے فضل ہیں نعمات خدا ہیں ارز کیا ہے کہ انسان کے لئے فضل ہیں نعمات خدا ہیں بے عیب ہو رشتے تو انعیات خدا ہیں بے عیب ہو رشتے تو انعیات خدا ہیں ارز کیا ہے کہ رشتے جو سبب بنتے ہیں تخلیخ بشر کا رشتے جو سبب بنتے ہیں تخلیخ بشر کا رشتے جو سمر ہوتے ہیں نسلوں کے شجر کا رشتے جو سبب بنتے ہیں تخلیخ بشر کا رشتے جو سمر ہوتے ہیں نسلوں کے شجر کا رشتے جو دیا ہوتے ہیں ظلمات میں گھر کا رشتے جو دیا ہوتے ہیں ظلمات میں گھر کا رشتے جو اسا ہوتے ہیں پیری کے سفر کا رشتے جو عصا ہوتے ہیں پیری کے سفر کا رشتوں کا یہ انعام ہے خالق کی طرف سے رشتوں کا یہ انعام ہے خالق کی طرف سے یہ سارے گوھر نکلے ہیں خدرت کے صدف سے یہ سارے گوھر نکلے ہیں خدرت کے صدف سے ملاحظہ فرمائے کہ ماں باپ کا سیدھے سیدھے مسرے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ ہو کہ شوہر ہو کے زوجہ ماں باپ کا رشتہ ہو کہ شوہر ہو کے زوجہ خاہر ہو برادر ہو کہ بیٹی ہو کے بیٹا خاہر ہو برادر ہو کہ بیٹی ہو کے بیٹا نانا ہو نواسہ ہو کہ دادا ہو کہ پوتا نانا ہو نواسا ہو کہ دادا ہو کہ پوتا وہ شیر کا رشتہ ہو یا ہو خون کا رشتہ ہر پھول کو پیدا کیا گلشن میں اسی نے ہر پھول کو پیدا کیا گلشن میں اسی نے رشتوں کی مہگ بھیجی ہے آنگن میں اسی نے رشتوں کی مہگ بھیجی ہے آنگن میں اسی نے اور ملعظہ فرمائے کہ مانوس کیا شوہر و زوجہ کو خدا نے مانوس کیا شوہر و زوجہ کو خدا نے منصوب کیا آدم و ہوا کو خدا نے منصوب کیا آدم و ہوا کو خدا نے مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے حیدر کے لیے چن لیا زہرا کو خدا نے کہ مانوس کیا شوہر و زوجہ کو خدا نے منصوب کیا آدم و ہوا کو خدا نے مرسل کے لیے ڈھونڈا ختیجہ کو خدا نے حیدر کے لیے چن لیا زہرہ کو خدا نے و حسنین کو بہرین میں زیشان بنایا حسنین کو بہرین میں زیشان بنایا خالق نے انہیں لولو و مرجان بنایا حسنین کو بہرین میں حسنین کو پھر نسل میں ایک شرط تحارت بھی نہا کی پھر نسل میں ایک شرط تحارت بھی نہا کی یہ شرط حدیثوں کی زبانوں سے بیان کی یہ شرط حدیثوں کی زبانوں سے بیان کی کہ پاکیزہ بنانا ہے اگر نام و نصب کو میزان نصب کیا ہے بتایا گیا سب کو ایک سلوات پہلے محمد و آل اجازت ہے کہ ہر بہر میں کشتی ہے نصب اس نے روان کی خلخت کو بھی ظاہر کیا قدرت بھی آیاں کی پھر نسل میں پھر نسل میں ایک شرط تحارت بھی نہاں کی یہ شرط حدیثوں کی زبانوں سے بیان کی پاکیزہ بنانا ہے اگر نام و نصب کو میزان نصب کیا ہے میزان نصب کیا ہے بتایا گیا سب کو مقصود تھا نسلوں سے شرافت نہ چلی جائے مقصود تھا نسلوں سے شرافت نہ چلی جائے رشتوں میں جو زینت ہے وہ زینت نہ چلی جائے رشتوں میں جو زینت ہے وہ زینت نہ چلی جائے جو مقصد خلخت ہے وہ نیت نہ چلی جائے جو مقصد خلقت ہے وہ نیت نہ چلی جائے تاجے سر مخلوق کی عزت نہ چلی جائے بیعت ملادہ کیجئے گا کہ تاجے سر مخلوق کی بیعت ملادہ کیجئے گا شاید کسی قابل ہو کہ تاجے سر مخلوق کی عزت نہ چلی جائے ارے آوارہ نہ ہو قافلہ نسل کسی کا آوارہ نہ ہو قافلہ نسل کسی کا رشتوں کو دکھایا گیا دروازہ حلی آوارہ نہ ہو قافلہ نسل کسی کا رشتوں کو دکھایا گیا دروازہ علی کا اب یہاں سے ملادہ فرمائیں شاید کچھ عرض کیا ہو کہ انسان شرف پایا ہے رشتوں کے بہانے انسان شرف پایا ہے رشتوں کے بہانے مشہور ہیں دنیا میں قرابت کے فسانے مشہور ہیں دنیا میں قرابت کے فسانے تاریخ میں محفوظ ہیں بے مثل گھرانے تاریخ میں محفوظ ہیں بے مثل گھرانے رشتوں پا مگر گزرے ہیں ایسے بھی زمانے انسان شرف پایا ہے رشتوں کے بہانے مشہور ہیں دنیا میں قرابت کے فسانے تاریخ میں محفوظ ہیں بے مثل گھرانے رشتوں پا مگر گزرے ہیں ایسے بھی زمانے ہو ذکر اگر ان کا تو سر شرم سے خم ہو ہو ذکر اگر ان کا تو سر شرم سے خم ہو دل لا دوالائے مگر درد نہ کم ہو ہو ذکر اگر ان کا تو سر شرم سے خم ہو دل لا دوالائے مگر درد نہ کم ہو اس ذکر میں قابیل سا بھائی بھی ہے شامل اس ذکر میں قابیل سا بھائی بھی ہے شامل تاریخ میں لکھا جسے حابیل کا قاتل تاریخ میں لکھا جسے حابیل کا قاتل بے رنگ ہوئی جس کے سبب سرخی محفل بے رنگ ہوئی جس کے سبب سرخی محفل لکنت ہے زبانوں میں تو حیران ہے بہت دل لکنت ہے زبانوں میں ملادہ فرمائیے گا تو حیران ہے بہت دل ارے کیسے ہوئی پامال یہ توقیر لہو کی کیسے ہوئی پامال یہ توقیر لہو کی ارے رشتے ہیں کہاں کیا ہوئی تاثیر لہو کی ایک سلوات کا سہارہ دے تو دار کیسے ہوئی پامال یہ توقیر لہو کی رشتے ہیں کہاں کیا ہوئی بلال نیاں ملاحب فرمائیں گے رشتے ہیں کہاں کیا ہوئی تاثیر لہو کی اب یاد ملاحب فرمائیں کہ قابیل نے ڈالی تھی جو بنیادِ اداوت قابیل نے ڈالی تھی جو بنیادِ اداوت بہتی ہی رہی کم نہ ہوئی یادِ اداوت بہتی ہی رہی کم نہ ہوئی یادِ اداوت ارے ہر دور میں ملتے رہے شدادِ اداوت ہر دور میں ملتے رہے شدادِ اداوت ہر دور میں ملتے رہے شدادِ اداوت اور پھیلائے رہا جال کو سیادِ عداوت پھیلائے رہا جال کو بیت بلالا فرمائیه کا پھیلائے رہا جال کو سیادِ عداوت آلہ نصب افراد بھی ازدام میں آئے آلہ نصب افراد بھی ازدام میں آئے سلطان بھی قیدِ غم و آلام میں آئے سلطان بھی قیدِ غم و آلام میں آئے وہ دیکھیں ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر دیکھیں ہیں کمال ججہ دیکھیں ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر قابیل کبھی نو کا بیٹا کبھی آذر دیکھیں ہیں زمانے نے کئی بار یہ منظر اور قابیل کبھی نو کا بیٹا کبھی آذر مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر ارے پیچھے نہ رہیں بغض میں ازواج پیمبر دیکھیں زمانے نے کئی بار یہ منظر قابیل کبھی نو کا بیٹا کبھی آذر مشہور زمانہ ہوئے یوسف کے برادر پیچھے نہ رہیں بغض میں ازواج پیمبر شوہر سے عداوت ہو نہیں آج کی باتیں شوہر سے عداوت ہو نہیں آج کی باتیں موجود ہے قرآن میں ازواج کی باتیں موجود ہے شوہر سے عداوت ہو نہیں آج کی باتیں موجود ہے قرآن میں فیض بھی آج دیکھے گا ازواج کی باتیں موجود ہے ازواج کی باتیں موجود ہے ازواج کی باتیں شوہرہ اکرام القصہ گزرتے رہے دنیا کے محوصال سب لوگ مگر رشتوں کے قاتل بھی نہیں تھے سب لوگ مگر رشتوں کے قاتل بھی نہیں تھے لیکن بھیجے گئے پھر خواب بھیجے گئے پھر خواب کھولا گیا ازواج کی باتیں کہتے ہیں وفا کس کو سکھائے گئے آداب کہتے ہیں وفا کس کو وہ یہ بیت بلادہ کی دے گا کہتے ہیں وفا کس کو کبال چاہ یہ بیت دیکھے گا سکھائے گئے آداب ارے رشتوں کو عطا کی گئی تعلیم وفا کی رشتوں کو عطا کی گئی تعلیم وفا کی افلاق سے بھیجی گئی تنظیم وفا کی کہتے ہیں رشتوں کو عطا کی گئی تعلیم وفا کی افلاق سے بھیجی گئی تنظیم وفا کی اللہ نے افلاق سے انوار کو بھیجا احسان کیا احمد مختار کو بھیجا احسان کیا احمد مختار کو بھیجا کعبے کی طرف حیدر کرران کعبے کی طرف حیدر کررار کو بھیجا احسان کیا احمد مختار کو بھیجا کعبے کی طرف حیدر کررار کو بھیجا اور پھر دہر میں اس ملکہ انوار کو بھیجا پھر دہر میں اس ملکہ انوار کو بھیجا ارے جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے وہ کہہ دے کہ رب ہے جو لفظ صداقت کی حقیقت کا سبب ہے وہ کہہ دے کہ رب ہے تو یقینا کوئی رب ہے جب ملکہ کونین کو اس دہر میں بھیجا پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا پھر حق نے امامین کو اس دہر میں بھیجا نورین کو سبتین کو اس دہر میں بھیجا نورین کو سبتین کو اس دہر میں بھیجا اللہ نے حسنین کو اس دہر میں بھیجا ملاحظہ فرمائے اللہ نے حسنین کو اس دہر میں بھیجا یہ آکے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا یہ آکے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا ورنہ تو کہیں نام بھی ہوتا نہ وفا کا ایک سلوات کا سہرہ دے دے محمد یہ آکے سبب بن گئے رشتوں کی بقا کا ورنہ تو کہیں نام بھی ہوتا نہ وفا کا اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے کہتے ہیں وفا کس کو سکھایا ہے انہوں نے نہیں معاف کیجئے گا اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے اب اس لفظ کو دیکھیں گے آپ کہ رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے کہتے ہیں وفا کس کو دکھایا ہے انہوں نے دیکھیں شاید یہ دکھانا نبھ سکے کہتے ہیں وفا کس کو دکھایا ہے انہوں نے ارے عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے عباس کو عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے انہوں نے رشتوں کے محافظ کے یہ عاشق ہے صدا سے ایک صلوات پہلے محمد اللہ اللہ سے بندوں کو ملایا ہے انہوں نے رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے انہوں نے کہتے ہیں وفا کس کو دکھایا ہے انہوں نے عباس کو منظر بھائی عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے انہوں نے رشتوں کے محافظ کے یہ عاشق ہے صدا سے عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے حوصلہ بڑا ہا رہا ہے عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے حرص کرتا ہوں کہ رشتوں کے محافظ کے یہ عاشق ہے صدا سے عباس کو ان لوگوں نے مانگا ہے خدا سے کون جناب عباس کہ وہ جس نے ہر ایک فرض کو بھرپور نبھایا وہ جس نے ہر ایک فرض کو بھرپور نبھایا سر تاعتِ معبود میں کچھ ایسے جھکایا حقوق اللہ سے حقوق ناس تک سر تاعتِ معبود میں کچھ ایسے جھکایا سجدے کی زمین فقر سے بول اٹھی خدایا بھئی مصرہ دیکھیں گے کہ سجدے کی زمین فقر سے بول اٹھی خدایا یہ کیسے فلکہ ہے میرے جسم پس آیا سجدے کی زمین فقر سے بول اٹھی خدایا یہ کیسے فلکہ ہے میرے جسم پس آیا ارے زروں کو میرے توفہِ علماث ملا ہے زروں کو میرے توفہِ علماث ملا ہے عباس کو تُو اور مجھے عباس بہت زیادہ زحمت مقصود نہیں ہے عباس کو تُو اور مجھے عباس ملا ہے عباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں میں آپ کی زحمتوں کو محسوس کر رہا ہوں لہٰذا بہت تیزی کے ساتھ ارے نہیں ارے ایک تو آپ حضرات کے سامنے ربانک پشائی ہے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے بیق وقت اتنے اساتذہ مل گئے سلاوات بھیجے محمد و حال حمد میں صرف مولا کے بھروسے پر اپنے برادر اپنے بھائی میسم قاذم صاحب جرولی کے حسال سواب کے لیے یہ میں نے ایک حسال سواب کا طریقہ منتخب کیا عرض کرتا ہوں کہ ابباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تعمیر عطا کی ابباس نے وہ عزت و توقیر عطا کی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی تعمیر عطا کی دھندلائے ہوئے خوابوں کو تابیر عطا کی دھندلائے ہوئے خوابوں کو تابیر عطا کی ارے افلاس کے ماروں کو یہ جاگیر عطا کی افلاس کے ماروں کو یہ جاگیر عطا کی اور رشتوں کے محل جس میں ہے سب لوگ سکو سے رشتوں کے محل جس میں ہے سب لوگ سکو سے عباس نے تعمیر کیا ہے اسے خوز ہے رشتوں کے محل جس میں ہے سب لوگ سکو سے ابباس نے تعمیر کیا ہے اسے خون سے ہر ہر روح مقدس کی زیاہ ہو گئے ابباس ہر روح مقدس کی زیاہ ہو گئے ابباس حیدر ہے پدر ان کی دعا ہو گئے ابباس حیدر ہے پدر ان کی دعا ہو گئے ابباس زینب سی بہن اس کی ردا ہو گئے عباس زینب سی بہن اس کی ردا ہو گئے عباس آمد پہ سکینہ کی چچا ہو گئے عباس جنت کے جوانان میں یہ شور ہوا ہے عباس کو زہران پسر اپنا کہا ہے جنت کے جوانان میں یہ شور ہوا ہے عباس کو زہرانے سلوات پڑھ دے بی بی سیدہ پسر اپنا کہا ہے اور رشتوں کے تقاضے بھی عبادت بھی خدا کی رشتوں کے تقاضے بھی عبادت بھی خدا کی ہر فرض ادا کر دیا بھرپور وفا کی ہر فرض ادا کر دیا بھرپور وفا کی تاثیر یہ تھی حیدر سفدر کی دعا کی تاثیر یہ تھی حیدر سفدر کی دعا کی عباس نے رشتوں کو وہ میراج عطا کی عباس نے رشتوں کو وہ میراج عطا کی ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس یو چادر تاثیر میں داخل ہوئے عباس یو چادر تاثیر میں داخل ہوئے عباس ایک درجہ حسنین میں شامل ہوئے عباس یو چادر تاثیر میں داخل ہوئے عباس بند ملائدہ فرمائیں گے کہ زہرہ کا پسر ہونا بہت خوب ہے پھر بھی زہرہ کا پسر ہونا بہت خوب ہے پھر بھی ہر رشتہ محب اس کا یہ محبوب ہے پھر بھی ہر رشتہ محب اس کا یہ محبوب ہے پھر بھی ہر ایک شرف اس سے ہی منصوب ہے پھر بھی عباس ہر ایک رشتے کا یاسوب ہے ابباس ہر ایک رشتے کا یاسوب ہے پھر بھی عرض کرتا ہوں ابباس ہر ایک رشتے کا یاسوب ہے پھر بھی ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں سکا ہوں سکینہ کا غلام شہدی ہوں ان سے جو کہوں ان سے جو کہو ان سے جو کہو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں سکاہ سکینہ کا غلام شہدی ہوں کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر کہتے جو کوئی ان کو کبھی ان کے برادر کہتے نہیں یہ خود کو کبھی ان کا برادر کہہ دے جو کوئی ان کو کبھی ان کے برابر بل پڑتے ہیں اب روپا بدل جاتے ہیں تیور بل پڑتے ہیں اب روپا بدل جاتے ہیں تیور فرماتے ہیں عباسِ علی غیز میں آ کر فرماتے ہیں عباسِ علی غیز میں آ کر ارے خادم ہوں میں ان کا میری تعظیم یہی ہے ماں نے جو مجھے دی ہے وہ تعلیم یہی ہے خادم ہوں میں ان کا میری تعظیم یہی ہے ماں نے جو عطا کی ہے وہ تعلیم یہی ہے بچپن سے دیئے ہیں میری اممہ نے یہ احکام بچپن سے دیئے ہیں میری اممہ نے یہ احکام زینب کا عدب حضرت حسنین کا اکرام بچپن سے دیئے ہیں میری اممہ نے یہ احکام زینب کا عدب حضرت حسنین کا اکرام کلسوم کی تعظیم زینب کا عدب حضرت حسنین کا اکرام کلسوم کی تعظیم سکینہ کو ہو آرام کلسوم کی تحظیم سکینہ کو ہو آرام نسا دیکھے گا کہ سقا کی طرح ہاتھ میں ہر وقت رہے جام سقا کی طرح بایت ملہدہ کیجئے گا سقا کی طرح ہاتھ میں ہر وقت رہے جام اور ایک لمحہ بھی ایسا میرے عباس نہ آئے ارے شبیر کے نزدیک کبھی پیاس نہ آئے ایک لمحہ بھی ایسا میرے عباس نہ آئے شبیر کے نزدیک کبھی پیاس نہ آئے وہ ملہدہ کیجئے گا کہ تفلی میں بھی وہ چشم بسر رکھتے تھے عباس تفلی میں بھی وہ چشم بسر رکھتے تھے عباس ہر حکم شبیر کے سر رکھتے تھے عباس ہر حکم شبیر کے یہ دو ملہدہ کریں گے شاید کسی قابل ہوں کہ ہر حکم شبیر کے سر رکھتے تھے عباس پیاسے تو نہیں شاہ خبر رکھتے تھے عباس پیاسے تو نہیں شاہ خبر رکھتے تھے عباس ارے شبیر کے ہوتھوں پا نظر رکھتے تھے عباس پیاسے تو نہیں شاہ خبر رکھتے تھے عباس شبیر کے ہوتھوں پا نظر رکھتے تھے عباس تفلی سے ہی سقات حسین ابن علی کے تفلی سے ہی سقات حسین ابن علی کے جس وقت تصور بھی نہ تھے تشنا لبی کے تفلی سے ہی سقات حسین ابن علی کے جس وقت تصور ہی نہ تھے تشنا لبی کے ایک وقت مگر یہ بھی سرے دشت بلا تھا ایک وقت مگر یہ بھی سرے دشت بلا تھا زہرہ کا چمن لاکھوں کے لشکر میں گھرا تھا بچوں نے بھی پانی نہ کئی دن سے پیا تھا وہ پیاس کہ خیموں میں تلا تم سا بپا تھا ارے پوچھے کوئی غازی سے دلِ زار کی حالت پوچھے کوئی غازی سے دلِ زار کی حالت کیا ہوگی ذرا سوچو علمدار کی حالت کیا ہوگی ذرا سوچو علمدار کی حالت ارے رونے کی صدا حضرتِ عباس کے ہوتے رونے کی صدا حضرتِ عباس کے ہوتے یہ آہو بکا حضرتِ عباس کے ہوتے محشر تھا بپا حضرتِ عباس کے ہوتے ارے پانی نہ ملا حضرتِ عباس کے ہوتے ارے روح و دلِ غازی کو عذیت یہ بڑی تھی ہاتھوں میں لیے کوزہ سکینہ جو کھڑی تھی اللہ کسی غم میں رولائے سوائے غم سرکار سیدو شہدہ کے روح و دلِ غازی کو عذیت یہ بڑی تھی ہاتھوں میں لیے کوزہ سکینہ جو کھڑی تھی یہ دیکھ کے رونے لگا عباس جرار یہ دیکھ کے رونے لگا عباس جرار شبیر کے قدموں پہ گرا کہہ کے علمدار اچھا میں نہیں کرتا ہوں اب جنگ پہ اسرار یہ دیکھ کے رونے لگا عباس جرار شبیر کے قدموں میں گرا کہہ کے علمدار اچھا میں نہیں کرتا ہوں اب جنگ پہ اسرار اتنی تو اجازت دے مجھے اے شہِ عبرار اتنی تو اجازت دے مجھے اے شہِ عبرار پیاسوں کے لیے پانی کی تدبیر کروں میں اب عذر ہے کیا کس لیے تاخیر کروں میں آقا یہ بند یہ بند شاید کسی خابل ہو آقا جو مدینے سے یہ آتی ہیں ہوایں آقا جو مدینے سے یہ آتی ہیں ہوایں ان میں میری اممہ کی بھی شامل ہے صدایں آقا جو مدینے سے یہ آتی ہیں ہوایں ان میں میری اممہ کی بھی شامل ہے صدایں مجھ سے ہے خفا مجھ سے ہے خفا آپ کی لیتی ہیں بلائیں مجھ سے ہے خفا آپ کی لیتی ہیں بلائیں پانی میرے ہوتے ہوئے بچے جو نہ پائیں ارے یہ حال اگر سن لیں تو مر جائیں گی امم زندہ جو رہا میں تو گزر جائیں گی امم یہ حال اگر سن لیں تو مر جائیں گی امم زندہ جو رہا میں تو گزر جائیں گی اممہ ارے کوسر کے جو مالک ہیں وہ پانی سے ہیں محروم کوسر کے جو مالک ہیں وہ پانی سے ہیں محروم یہ بالی سکینہ وہ ادھر ازغرِ معصوم پانی کے جو مالک ہیں کوسر کے جو مالک ہیں وہ پانی سے ہیں محروم یہ بالی سکینہ وہ ادھر ازغرِ معصوم آقا یہ لبِ خشک یہ سوکھا ہوا ہلخوم لب تشنا میرے سامنے اور آپ سمظلوم ارے قاسم کی قسم رن میں بگھر جاؤں گا میں بھی گر اذن نہ دیجئے گا تو مر جاؤں گا میں بھی قاسم کی قسم رن میں بگھر جاؤں گا میں بھی اب جلدی ہلدی پڑھتا ہوں کہ گر اذن نہ دیجئے گا تو مر جاؤں گا میں بھی ارے لشکر ہے کہاں مجھ کو علمدار نہ کہیے لشکر ہے کہاں مجھ کو علمدار نہ کہیے جب اذن وغا کا نہیں جرار نہ کہیے آقا مجھے اب اپنا مددگار نہ کہیے آتی ہے مجھے شرم وفادار نہ کہیے مرتا ہوں مجھے کوئی تو جینے کا سبب دیں مرتا ہوں مجھے کوئی تو جینے کا سبب دیں مرتا ہوں مجھے تو سقائے سکینہ کا لقب دیں مرتا ہوں مجھے کوئی تو جینے کا سبب دیں ممکن ہو تو سقائے سکینہ کا لقب دیں دیں ازن تو میں نہر کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں دیں ازن تو میں نہر کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں اجازہ یدے حیدر کرار دکھاؤں دیں ازن تو میں نہر کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں اجازہ یدے حیدر کرار دکھاؤں ارے دریاج اسے کہتے ہیں اسے کوزہ بناؤں دریاج اسے کہتے ہیں اسے کوزہ بناؤں حسرت ہے یہی پیاس سکینہ کی بجھاؤں آقا مجھے صدقہ ہوا تھا عبر کرم کا دے دیجئے شرف اب مجھے سقائے حرم کا ابباس کی باتیں جو سنی رو دیئے شبیر ابباس کی باتیں جو سنی رو دیئے شبیر آنکھوں سے روان عشق تو لہجہ تھا گلو گیر آنکھوں سے روان عشق تو لہجہ تھا گلو گیر بے چین ہوا دل تو یہ کرنے لگے تقریر ابباس تری ذات میں باقی ہے یہ تاثیر ابباس تری ذات میں باقی ہے یہ تاثیر اب بھی تیرے ہونے سے ہی محفوظ یہ گھر ہے اب بھی تیرے ہونے سے ہی محفوظ یہ گھر ہے ارے اس فوجہ یزیدی کو فقط تیرا ہی ڈر ہے اس فوجہ یزیدی کو فقط تیرا ہی ڈر ہے ارے لشکر نہ سہی پھر بھی علمدار تم ہی ہو لشکر نہ سہی پھر بھی علمدار تم ہی ہو کوئی نہ رہا میرے مددگار تم ہی ہو اس دشت میں سرور کے وفادار تم ہی ہو زینب کے لیے حیدر کررار تم ہی ہو زینب کے لیے حیدر کررار تم ہی ہو یہ بیعت ملاحظہ فرمائیے گا حیدر کے لیے زینب کے لیے حیدر کررار تم ہی ہو ارے اجڑا ہی سہی پھر بھی یہ گھر ہے میرا باقی اجڑا ہی سہی اجڑا ہی سہی پھر بھی یہ گھر ہے میرا باقی ارے تم ہو تو میرے دوش پسر ہے میرا باقی اجڑا ہی سہی پھر بھی یہ گھر ہے میرا باقی تم ہو تو میرے دوش پسر ہے میرا باقی معلوم ہے کیوں میں نے تمہیں روک لیا ہے مولا حسین جناب ابباد سے فرمانے معلوم ہے کیوں میں نے تمہیں روک لیا ہے معلوم ہے کیا لوح مقدر پر لکھا ہے معلوم ہے کیوں میں نے تمہیں روک لیا ہے معلوم ہے کیا لوح مقدر پر لکھا ہے معلوم ہے کیا میں نے پیمبرز سنا ہے معلوم ہے کیا میں نے پیمبر سے سنا ہے معلوم ہے کیا غیب کے پردے میں چھپا ہے لو سن لو جو ہونا ہے خبر دیتا ہوں تم کو لو سن لو جو ہونا ہے خبر دیتا ہوں تم کو پھر بعد بیان اذن سفر دیتا ہوں تم کو اب کیا ہونا ہے مولا حسین فرما رہے ہیں کہ پھر بعد بیان اذن سفر دیتا ہوں تم کو ارے لڑ جائے گا زہرہ کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے لڑ جائے گا زہرہ کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے کاٹیں گے لئی میرا بسر تم جو نہ ہوگے خیموں کو جلائے گا عمر تم جو نہ ہوگے ارے حیدر صدر کے پسر تم جو نہ ہوگے مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ ارے کھائے گی تماشے میری معصوم سکینہ مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ کھائے گی تماشے میری معصوم سکینہ واہ ہوگا درِ ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے واہ ہوگا درِ ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے اے بالی سکینہ کے چچا تم جو نہ ہوگے واہ ہوگا درِ ظلم و جفا تم جو نہ ہوگے اے بالی سکینہ کے چچا تم جو نہ ہوگے چھن جائے گی زینب کی ردہ تم جو نہ ہوگے چھن جائے گی زینب کی ردہ تم جو نہ ہوگے ارے ملونوں کی آئے گی صدا ملونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے ارے ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے ملونوں کی ملونوں کی آئے گی صدا تم جو نہ ہوگے ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے گھر لوٹ لو شبیر کا حباس نہیں ہے در تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے گھر لوٹ لو شبیر کا حباس نہیں ہے ارے لوٹ جائے گا زہرہ کا یہ گھر تم جو نہ ہوگے مغموم سکینہ میری مظلوم سکینہ کھائے گی تماشے میری معصوم سکینہ ڈر تھا ہمیں جس شیر کا وہ پاس نہیں ہے گھر لوٹ لو شبیر کا عباس نہیں ہے پھر رو کے کہا شاہ نے کلسوم کہا ہو پھر رو کے کہا شاہ نے کلسوم کہا ہو ارے لیلا ہو کہا زینب مظلوم کہا ہو فضا ہے کدھر بانو مغموم کہا ہو اے چار برس کی میری معصوم کہا ہو بے تیخ کے مشکیزہ بکا بھیج رہا ہوں عباس کو دریا کی طرف بھیج رہا ہوں چند بند کی زہمت ہے عباس کو دریا کی طرف بھیج رہا ہوں عباس کو یوں اذن دیا شاہ امم نے عباس کو یوں اذن دیا شاہ امم نے رخصت کیا رو رو کے انہیں اہل حرم نے پانی کا جو وعدہ کیا اس عبر کرم نے پانی کا جو وعدہ کیا اس عبر کرم نے بچوں کو پر امید کیا مشکو علم نے بچوں کو پر امید کیا مشکو علم نے ارے کچھ دیر کی ڈھارس کا بہانہ ہوئے عباس کچھ دیر کی ڈھارس کا بہانہ ہوئے عباس پانی کے لیے گھر سے روانہ ہوئے عباس اور میدان میں اس شان سے پھر آیا وہ زیغم یہاں سے چند بند اور ملاحظہ فرمائے پھر مسائب زہمت تمام کہ میدان میں اس شان سے پھر آیا وہ زیغم میدان میں اس شان سے پھر آیا وہ زیغم ایک ہاتھ میں نیزہ تھا تو ایک ہاتھ میں پرچم ایک ہاتھ میں نیزہ تھا تو ایک ہاتھ میں پرچم اور نیزے کی انوی انی فوج عدو پر ہوئی برہم نیزے کی انی فوج عدو پر ہوئی برہم اور پرچم کی ہواوں سے بدلنے لگا موسم پرچم کی ہواوں سے بدلنے لگا دیکھیں گمی سمبھائیے کہ پرچم کی ہواوں سے بدلنے لگا موسم ارے دریا پر جو قابض تھے وہ چھٹنے لگے بادل دریا پر جو قابض تھے وہ چھٹنے لگے بادل ساحل کا فلق چھوڑ کے ہٹنے لگے بادل ساحل کا فلق چھوڑ کے ہٹنے لگے بادل اور عباس کی آمد جو ہوئی لشکرِ کی میں عباس کی آمد جو ہوئی لشکرِ کی میں وہ غیص تھا روئے پسرِ ام بری میں عباس کی آمد جو ہوئی لشکرِ کی میں وہ غیص تھا روئے پسرِ ام بری میں وہ غیص تھا روئے پسرِ ام بری میں شولے سے اگے ساحلِ دریا کی زمی میں شولے سے اگے ساحلِ دریا کی زمی میں اور بل جو پڑے وارثِ حیدر کی جبی میں اور بل جو پڑے وارثِ حیدر کی جبی میں پہرے پجو لشکر تھا اماں ڈھونڈ رہا تھا پہرے پجو لشکر تھا اماں ڈھونڈ رہا تھا ارے فراروں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا تھا ایک سلوات کا سہارہ دیل محمد و حال ہے پہرے پجو لشکر تھا اماں ڈھونڈ رہا تھا فراروں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا تھا یہ شور تھا رستہ نہیں ملتا ہے کدھر جائیں یہ شور تھا رستہ نہیں ملتا ہے کدھر جائیں کچھ کہتے تھے شخ ہو جو زمین اس میں اتر جائیں یہ شور تھا رستہ نہیں ملتا ہے کدھر جائیں کچھ کہتے تھے شخ ہو جو زمین اس میں اتر جائیں دہشت سے قدم شل ہیں کہاں بھاگ کے گھر جائیں دہشت سے قدم شلہیں کہاں بھاگ کے گھڑ جائیں کچھ کہتے تھے دریا میں چلو ڈوب کے مر جائیں کچھ کہتے تھے دریا میں چلو ڈوب کے مر جائیں کچھ کہتے تھے دریا میں چلو ڈوب کے مر جائیں ارے ٹاپوں سے کچھل دے گا یہ دلدل ہے علی کا ٹاپوں سے کچھل دے گا یہ دلدل ہے علی کا بھاگو کہ بہت پاس ہے رہوار جری کا بھاگو کہ بہت پاس ہے رہوار جری کا بھاگو کہ بہت پاس ہے رہوار جری کا رہوار بھی بے مثل تھا ابباسِ علی کا رہوار بھی بے مثل تھا ابباسِ علی کا ایسی نہ سواری تھی نہ گھوڑا تھا کسی کا ایسی نہ سواری تھی نہ گھوڑا تھا کسی کا یہ مثلہ دیکھیں گے ایسی نہ سواری تھی نہ گھوڑا تھا کسی کا میراج کو یاد آگیا براخ نبی کا میراج کو یاد آ گیا براغ نبی کا طوفانِ بلا خیص تھا رہوار جری کا حضرت مہد بلادہ فرمائیے گا کہ طوفانِ بلا خیص تھا رہوار جری کا آنکھوں کی چمک ایسی شرارِ نظر آئے آنکھوں کی چمک ایسی شرارِ نظر آئے دشمن کو کھلی دھوپ میں کارے نظر آئے یا کھلی دھوپ میں ایک سلوات کا ظاہرہ دے دیں بس چار پانچ بند کی زہمت ہے کہ آنکھوں کی چمک ایسی شرارِ نظر آئے دشمن کو کھلی دھوپ میں تارے نظر آئے اور ٹاپوں کی دھمک سینہِ دشمن پہ گرہاں تھی ٹاپوں کی دھمک سینہِ دشمن پہ گرہاں تھی رفتار بھی رہوار کی ایک برخِ تپا تھی رفتار بھی رہوار کی ایک برخِ تپا تھی حیوان تھا مگر دل میں محبت بھی نہاں تھی حیوان تھا مگر دل میں محبت بھی نہاں تھی اس فیضِ محبت سے صفت یہ بھی آیاں تھی ظاہر بیت دیکھے گا اس فیضِ محبت سے صفت یہ بھی آیا تھی وہ صبر کہ دریا پہ بھی پیاسا نظر آیا جنابِ عباس کے رہوار کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ صبر کہ دریا پہ بھی پیاسا نظر آیا عباس کمر تھے یہ ستارہ نظر ہے عباس کمر تھے یہ ستارہ نظر آیا عباس کمر تھے یہ ستارہ نظر آیا رہوار کا یہ حال رہوار کا یہ حال تو کیا ذکرِ علمدار رہوار کا یہ حال تو کیا ذکرِ علمدار ارے کیسے ہو بیان حضرتِ عباس کا کردار کیسے ہو بیان حضرت عباس کا کردار بھاگی ہوئی فوجوں نے کیے دور سے جب وار بھاگی ہوئی فوجوں نے کیے دور سے جب وار سوکھے ہوئے ہوتوں سے یہ کرنے لگے گفتار جو وصف شجاعت ہیں میرے جان گئے ہو جو وصف شجاعت ہیں میرے جان گئے ہو جو وصف شجاعت ہے میرے جان گئے ہو تم لوگ یقینن مجھے پہچان گئے ہو جو وصف شجاعت ہے میرے جان گئے ہو تم لوگ یقینن مجھے پہچان گئے ہو حمد ہے تو آؤ میرے نزدیک تو آؤ حمد ہے تو آؤ میرے نزدیک تو آؤ ہو مرد تو بچوں سا رویہ نہ دکھاؤ ہو مرد تو بچوں سا رویہ نہ دکھاؤ ارے تیروں کے کھلونے نہیں تلوار اٹھاؤ ہو مرد تو بچوں سا رویہ نہ دکھاؤ تیروں کے کھلونے نہیں تلوار اٹھاؤ بینہ ہو تو نظریں میرے نیزے سے ملاو بینہ ہو تو نظریں میرے نیزے سے ملاو ارے بے تیغ ہوں میں پھر بھی بہت دور ہو تم لوگ بے تیغ ہوں میں پھر بھی بہت دور ہو تم لوگ بے تیغ ہوں میں پھر بھی بہت دور ہو تم لوگ ارے پیروں پر کھڑے ہو کے بھی معذور ہو تم پیروں پر کھڑے ہو کے بھی معذور ہو تم لوگ پھر شیر خدا کا پسر آیا لبے دریا پھر شیر خدا کا پسر آیا لبے دریا اس شان سے وہ شیر نر آیا لبے دریا ایک چاند فلک سے اتر آیا لبے دریا ایک چاند فالک سے اتار آیا لبے دریا ہر ذرہ منور نظر آیا لبے دریا موجیں یہ سمجھتی تھی کہ حیدر چلے آئے موجیں یہ سمجھتی تھی کہ حیدر چلے آئے مشکیزہ لیے ساکھ یہ کوسر چلے مشکیزہ لیے ساکھ یہ کوسر چلے آئے اور غازی نکیہ جانب دریا رخِ اشعل غازی نکیہ جانب دریا رخِ اشعل موجوں میں ہوئی آمدِ عباس سے حل چل موجوں میں ہوئی آمدِ عباس سے حل چل خوش اتنی ہوئی لہریں کہ ہونے لگیں پاگل رہوار کے قدموں میں بچھانے لگیں آ چل خوش اتنی ہوئی لہریں اجاز مامو میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو عدد تشریف لے آئیں معاف کیجئے گا رضا ارشاہ صاحب سے بھی گزاری شیخ حدد تشریف لے آئیں ایک سلابات بیجے محمد وعالی احمد ارحال آپ حضرات سے اصلاح کا طلبگار ہوں اور بہت جلدی میں یہ بند کہے گئے ایک بار ہم نے اپنے بھائی صدف صاحب کو پھر برادرم حلال نقوی صاحب نے حالان کی بہت مصروفیت تھی ان کی جلدی جلدی کچھ انہوں نے اصلاح فرمائی ہے ارحال آپ نواز رہے آپ کا شکریہ کہ دریا پکیا جانب غازی نے کیا جانب دریا رخِ اشل موجوں میں ہوئی آمدِ عباس سے حل چل خوش اتنی ہوئی لہنے کہ ہونے لگی پاگل رہوار کے قدموں میں بچھانے لگی آ چل لیکن نہ توجہ سے انہیں دیکھا کسی نے لیکن نہ توجہ سے انہیں دیکھا کسی نے رہوار کی آنکھوں نے نہ عباسِ علی نے لیکن نہ توجہ سے انہیں دیکھا کسی نے رہوار کی آنکھوں نے نہ عباسِ علی نے گو پیاس کے نیزے تا چُبھے قلب و جگر میں گو پیاس کے نیزے تا چُبھے قلب و جگر میں سورج کی تپیش ایسی کہ تکلیف تھی سر میں سورج کی تپیش ایسی کہ تکلیف تھی سر میں زخمی تھے بہت خیمے سے دریا کے سفر میں زخمی تھے بہت خیمے سے دریا کے سفر میں اس پر بھی فقط پیاسی سکینہ تھی نظر میں اس پر بھی فقط بہت دیکھیں گے پیاسی سکینہ تھی نظر میں ارے خود اپنی اتش اپنی گرانی کو نہ دیکھا خود اپنی اتش اپنی گرانی کو نہ دیکھا ارے پیاسے نے نظر بھر کے بھی پانی کو نہ دیکھا بس مشک کے سکینہ میں بھرا نہر کا پانی اب سیدھے سیدھے مسائب کے چند بند ہیں کہ بس مشک کے سکینہ میں بھرا نہر کا پانی خیموں کی طرف بڑھنے لگا حیدر سانی بھاگی ہوئی افواج نے پھر لڑنے کی ٹھانی تیروں کو چلانے لگے سب دشمن جانی ریتی پہ گرے شاہ کے علماث کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے علماث کے بازو دھوکے سے قلم کر دیئے ابباس کے بازو غازین نظر اپنے کٹے ہاتھوں پر ڈالی غازین نظر اپنے کٹے ہاتھوں پر ڈالی سینہ کی آخم مشک سکینہ کی سمحالی غازین نظر اپنے کٹے ہاتھوں پر ڈالی سینہ کیا خم مشک سکینہ کی سمحالی پیاسوں کی امانت تھی تو چھاتی سے لگا لی پیاسوں کی امانت تھی تو چھاتی سے لگا لی فوجوں نے رچی چال مگر اس پہ نرالی مشکیزے کو تیروں کا حدف کر دیا سب نے مشکیزے کو تیروں کا حدف کر دیا سب نے رخ مشک سکینہ کی طرف کر دیا سب نے مشکیزہ چھدا آنکھ میں پیوست ہوا تیر مشکیزہ چھدا آنکھ میں پیوست ہوا تیر اب خواب تھے آنکھوں میں نہ تھی خواب کی تعبیر ایک گرز لگا سرپا تو بولا وہ فلک گیر ایک گرز لگا سرپا تو بولا وہ فلک گیر گرتا ہوں زمین پر میرے آقا میرے شبیر گرتا ہوں زمین پر میرے آقا میرے شبیر ارے کہہ دیجئے سکینہ سے کہ بچوں کو خبر دیں کہہ دیجئے سکینہ سے کہ بچوں کو خبر دیں ارے ہاتھوں میں جو کوزیں ہیں انہیں خاک پا دھر دیں کہہ دیجئے سکینہ سے کہ بچوں کو خبر دیں ہاتھوں میں جو کوزیں ہیں انہیں خاک پا دھر دیں بچار بند کی زحمت ہے کہ آواز یہ ابباس کی گونجی جو فضا میں آواز یہ ابباس کی گونجی جو فضا میں پیوند عالم لگ گئے زینب کی ردہ میں پیوند عالم لگ گئے زینب کی ردہ میں کوہران قیامت تھا بھپا آل عبا میں باقی نہ رہی تاب دل شاہ حدا میں ایک ہاتھ سے دل ایک سے تھامیت کمر کو ایک ہاتھ سے دل ایک سے تھامیت کمر کو ارے کم کر نہ سکے شاہ مگر درد جگر کو کم کر نہ سکے شاہ مگر درد جگر کو پھر آہو بکا کرتے ہوئے نہر پہ آئے پھر آہو بکا کرتے ہوئے نہر پہ آئے غازی کے کٹے ہاتھوں کو دامن میں اٹھائے بھائی جو دکھا دیت کا ارمان سجائے گہرے ہوئے کچھ اور غموں رنج کے سائے فرمایا اٹھو بھائی کی تسلیم کو اٹھو فرمایا اٹھو بھائی کی تسلیم کو اٹھو ارے فرزند نبی آیا ہے تعظیم کو اٹھو آواز بلند ہے آپ کی مولا کسی غم نے رلعہ سوائے غم سرکار اس لیے فرمایا اٹھو بھائی کی تسلیم کو اٹھو فرزند نبی آیا ہے تعظیم کو اٹھو ابباس میرے بھائی ذرا آنکھیں تو کھولو ابباس میرے بھائی ذرا آنکھیں تو کھولو عشقوں سے میرے خون بھری آنکھ کو دھولو عشقوں سے میرے خون بھری آنکھ کو دھولو یہ آشқیں لو یہ آشқیں لو سوکے ہوے ہونٹ بھگو لو یہ آشق لو سوکے ہوے ہونٹ بھگو تم کو سکینہ کی قسم بھائی سے بولو تم کو سکینہ کی قسم بھائی سے بولو تکلیف زیادہ ہے تو بس اتنی صدا دو آقا نہ کہو بھائی کی آواز سنا دو پس آخری دو بند ہیں کہ ابباس تمہیں روح پیمبر کی قسم ہے بابا کی قسم ہے تمہیں مادر کی قسم ہے زینب کی قسم ہے علی اکبر کی قسم ہے کہہ دو مجھے بھائی علی ازغر کی قسم ہے کہہ دو مجھے بھائی علی ازغر کی قسم ہے یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر ارے یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر ارے غازی نے کہا بھائی خدا حافظ و ناصر یہ سن کے صدا آئی خدا حافظ و ناصر غازی نے کہا بھائی خدا حافظ و ناصر اب مقام دعا ہے کہ اب طاقت تحریر نہیں میرے قلم میں یہ بن جو لکھے گئے ایک بھائی کے غم میں گروی کی آباس اچھے تیرے علم میں پہنچا دے میرے بھائی کو تو باغ عرم میں میسم تھا زمانے میں گرفتار بلا تھا سید تھا تو سادات کی سیرت پچلا تھا انتماع سے دعا حضرات ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر خطیب ابو طراب جانشین خطیب علیمان آلی جناب مولانا عمیس حم قادم جرو علی صاحب کی روح کوئی سارے سواد